السلام علیکم دوستو ویلکم پر چینل خوجی سٹریٹ تو کیسے آپ سب امید کردو آپ سب خیرے جیسے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے آج بڑے دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں بڑے بھائی کو یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں دیکھو اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے خریصے ہیں ٹھیک ہیں آج بھائی بڑے بھائی کو اس لیے ہم نے بلائے آج ہم بنائیں گے ویڈیو آج بھائی جو ہے سٹوریز پر ویڈیو ہم بنانا شروع کریں تو اس سٹوریز کے لیے بڑے بھائی کو بلایا ہے یہ ہمارے زین بھائی ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ان دونوں کو ابھی ہم لے کے جائیں گے سٹوری بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے کہ کیا سٹوری چل رہی ہے کیا سے چل رہی ہے اور سٹوری اسی چینل پر ہم اپلوڈ کریں گے اور رہے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے بڑے بھائی کا بیٹا ہے مارشاللہ بہت ہی پیارا ہے بڑے بھائی کا کہنا ہے میری شادی کی جو ویڈیو ہے جو میں نے اسی چینل پر اپلوڈ کیا ہے یہ بڑے بھائی ہیں کہتے ہیں بھائی مجھے وسیم بھول بستے رہتے ہیں دیکھو دل کر رہا تھا دل کر رہا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی محبت یہ بات ہے کہ ہم اسر ہیں پاگل لوگ تو ہم سے بات کرنے کے لئے ترستے ہیں آپ کے ساتھ تو بیٹی کا بہت رہے ہیں واہ کیا بات تھی بڑے بھائی کی بات نوٹ کی جائے یہ بھی بنا کر اپنے بیٹے کو بیج رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہوئے ہمیں دیکھ کے آرگل بچے بھی ہمارے بڑے فین ہیں بھائی کیا کریں اڑے زین بھائی اداس کیوں بیٹھے ہوئے بڑے بھائی یہ زین بھائی اداس کیوں ہیں زین بھائی کی طبیعت خراب ہے زین بھائی کی طبیعت لینے جانی ہے ابھی واہ جی واہ زین بھائی بھی طبیعت لیتے ہیں یہ زین دونے ہمارے علاقے ایک ہزار اسی یہ جو کیمرے کا آگے لکھنے اور کیا لکھنے اس کے آگے ایک ہزار اسی پی پی لکھنے آگے اس کے آگے پی لکھ دو اور زین بھائی یار زبیر بھائی وہ اپنا دوست ملا تھا ہمارے کو کونسا بھائی وہ جو آپ کے ساتھ سکول پڑھتا تھا ملا ساتھ میں سیلنے بھی آتا تھا لمبا سا یار کونسا یاد نہیں آرا یار وہ جو میدیحسن پارک میں کھیلتے تھے اچھا اچھا وہ ہی اچھا کیا سیل ہیں پلاہی سلام دیرہتا آپ کو والیکم اسلام میں نے چشمہ خریدا چشمہ کے دوران وہاں پہ موجود تھا یہ بتائیے کہ میرا چشمہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تو بھائی ہماری پبلگی آپ کو بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کا چشمہ یہ چشمہ یہ عام چشمانی ہے یہ پتہ ہے کتنے کا ملا ہے یہ تلسماتی چشمہ ہے یہ مجھے بہت دور سے ایک میرے دوست نے گفٹ کیا لیا مثال کے لئے بس وہ لینے والا جو لیا ہے میں نے وہ دوسرا ہے یہ تو کسی کا گفٹ ہے میرے بھائی ہمیں بھی گفٹ ملتے ہیں تو اس کو اب ہم کیا چشمہ سمجھیں یا گفٹ سمجھیں بھائی یہ چشمانی ہے یہ کسی کی جان ہے مطلب نہ چشمہ سمجھے نہ گفٹ سمجھے کسی کی جان سمجھے جان سمجھے لگے تو بہتر ہوگا کیونکہ آپ کے دوست کو کسی جان نہیں دیا تو جان گئے مطلب یہ چشمہ بھی جان ہو گیا پانی پیلو نہیں ہاں پیو پیو اور ذہن بھائی یہ ذہن بھائی ہمارے بڑے آج کل اداس چلے ہیں بھائی ان کے لئے دعا کی ضرورت ہے بھائی جان اس بندے کو میں نے جو میسیج کیا اس کا ریپلائی آگیا ہے ریپلائی ہے پھر تو زیادہ بہتر ہونی چاہیے واہ بھائی بھائی یہ بھائی بھائی ہونی چاہیے ہاں تو زیادہ بہتر تو ہے یہ بندہ پاگل ہونے میں یہ بندہ یہ بندہ پاگل ہونے لگتا مجھے اس کو باہر نگال مجھے اس کو وہ کہتے ہیں وہ نمبر سینڈ کر اس کو بل تو ہمارے ساتھ آگے بیٹھ پھر بات کریں گے اس کو میں لیکن کو یہ واہس کر دوں اس کو واہس کر دیں ایک منتا ہم اس کو واہس کرتے ہیں واہس 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 آج کسی آرے گانہ دل کو بہت اچھا لگا بھائی جان آپ کی یہ باتیں ہمیں تھوڑے سیزا آؤٹ لگ رہی ہیں اگر بہتر ہوگا کہ آپ ہم کو آ کر یہاں پر ملو ہمارے ساتھ آپ آ کر بیٹھو محفل کرو چشمہ لگا کے بولو نا چشمہ لگا کے بولو بھائی بھائیس بھی گاٹ نہیں پڑے گی دوبارہ بھائیس چلو دوبارہ دوبارہ یہ بھائیس ہو رہی ہے بھائی جان اسلام علیکم میرے نام ملک محمد وسیم اکرم بھٹی صاحب ہے پیار سے مجھے بڑے کہتے ہیں تو کہا جاتا تھا آپ کو جو ہم نے آپ کو کام بولا تھا آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں پر آ جائیں ہمارے پاس یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں انشاءاللہ جو پیسے آپ بولیں گے پچاس زار ساٹھ زار جتنے بولیں گے ہم آپ کو کر دیں گے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھ کے بات کریں کیونکہ آج گل آپ کو پتہ ہے ہمارے پھون پر بہت زیادہ فراد چل رہے ہیں برائے مربانی اپنا بھی ٹیمز آئیو نہ کریں اور ہمارا بھی ٹیمز آئیو نہ کریں کیونکہ ہمیں ایک کام نیز بھائی بڑے بھائی برینڈ ہیں برینڈ پچاس ساٹھ ہلار سنے رہو نا آپ سنے رہو پچاس ساٹھ ہلار یہ بڑے بھائی کے چشمہ دیکھو تو بھائی میں نے اس کو بول دی میں نے کہا بھائی یہاں پر آ کر پیسے یہاں کریں جو پیسے کرسا آپ کے لئے ہی ہوگا جتنے آپ پیسے بھائی وہاں دینے جائیں خدا نہ خطہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے آج بھائی تم چھوڑو پیسوں کو یہ بتاؤ زین بھائی کیوں پریشان ہے آپ کو کیا میں شرائے اس کو ہم نے بلایا آپ کو بولو رہے ہیں یہ آپ کو بہتر لگیا آپ یہ ہمارے بھائی ہو دوست ہو بزر کو بزر کو آپ کو ہمارے بزر کو میں شمال رکھتے ہو بھائی یہ تمہارے بزر کو بھی شمال ہوتے ہیں جناب آپ حکم کرے رہا زین بھائی بھائی آج گل بڑے پریشان ہے بس آپ لوگوں سے دعاوں کی اپیل ہے زین ڈون کے لئے بھائی نہیں یہ آگر ڈون ہے بس دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو شفاعت آفرمائے بچارے کے ارطبیت کافی ٹیم سے خراب تھی بس دعاوں کی آپ لوگوں خراب تھی کیا مقصد ہے یہ کون ہے نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خراب تھی اس لئے آج سے آپ کافی بہتر ہو گئی ہے جو پہلے خراب تھی اس سے پہلے بھائی پوری لائن گیا کرو آج گل جو ہے نا دن چھاٹ چلا ہے بھائی آپ اس لئے جینا ہے ابھی تو شادی کرنی ہے شادی ہوئی بھی آپ کی شادی ہوئی بھی نہیں کرنی ہے کرنی ہے پتا تو کرو شادی کرو گے شادی کرو گے میں جب اپنے کارو بار میں آرے پیسے پیتا کرو گے ہو جیسے لڑکا ہے کہ وہ انٹرویو میں پیسے پیتا کرے گا پھر شادی پیتا کرے گا پھر بچے پیتا کرے گا تو آپ کو موالا آل تو نہیں ہے یہی آل ہے پیسہ پیسہ کیا کرتی ہے بڑے نگالے نگالنا بھائی ویڈیو پیسہ نگالے کیا ہو گیا آپ کو سویر بھائی پیسہ ویڈیو پیسہ جگھا ہے آپ کو پتا ہے آج گل چشما تو دیکھو چشما پہنو چشما پہنو چشما تو پہنو یہاں پر ایک مکچر پنا رے چلو بن گئی چشما تو ہمارے چشما ہے چشما کی تو بہت ہی کچھ نہ گئے میرے دوست چشما تو ہماری جان ہے چشما بھائی جس نے یہ چشما دیا جس بند نے یہ چشما دیا وہ میری جان ہے اس میں وسیم بست ہے اور وہ وسیم میں بست ہے اچھا چھوڑو بھائی کب چلنا ہے پھر ہمارے شیمپی ڈاکو آئے نہیں آئے ان کا انتظار ہو رہا ہے بھائی وہ آئیں گے تو پھر ہم یہاں سے نکلیں گے تو بھائی پھر ویڈیو بنے گی تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے شیئر بس اب ہم ان کو کال کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں تو جو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو وہ بھی بچاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو چلو کال ملو کال ملو چشمپی ڈاکو ابھی تک آ رہا نہیں ہے بھائی کبھی کسی چکروں میں گھوم رہے کبھی کسی چکروں میں گھوم رہے بٹے بھائی وہ نید آ رہی ہے اس نے گھر پہ جانا ہے گھر کیا بس اب ادھری سونا پڑے گا یار چشمہ لگا کے سو تا چشمہ لگاو بابا جی چشمہ یہ بھائی آج سے بن گئے ہیں بابا جی چشمہ تو ابھی شیئر پی ڈاکو کا انتظار جا دی ہے یار یہ میں ڈکی بھائی کا نام سنے کون ہے یہ اس کو بولا سامنے تو ہے ڈکی بھائی ڈکی بھائی بلکل تیری طرح ہے بھائی میری طرح ہے بلکل سیم تو سیم اچھا یہ سیم ٹو سیم لگتا ہے ڈکی بھائی کی طرح یا نہیں لگتا بھائی اس کی طرح مجھے کیوں بنا رہے ہو اللہ کا شکر ہے ہم اسے کافی اچھے سے ہیں اچھے اس سے میں ہیں تو ڈکی بھائی کی بچود ہے اس میں کوئی شک ہے اچھا ڈکی بھائی کی شکل کیسی ہے ماشاء اللہ انسانوں جیسی انسانوں جیسی اب انسان کو تو کوئی دوسری شکل دے نہیں سکتے بھائی بہت زیادہ ہو گیا ہے بھوک بڑی زور سے لگ رہی ہے بڑے بھائی سے بتا کرتے ہیں آج اس کا کیا موڑ ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے ہاں بڑے بھائی بڑے بھائی تم تو سو گئے ہاں بھائی بولو یار بھائی دیندی آرہی ہے کیا کھل نید آرہی ہے تو چلو کہیں کھانا وانا کھاتے ہیں نید بگانے کی شکلے ہماری طرف آگے زنگر کھاں ملتے ہیں زنگر کھاتے جلتے ہیں لو جی میرے دل کی بات چھین لی آج تو لپا لپ زنگر بھرگر کھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا چلو پھر آج زنگر کھا کر آتے ہیں باقی کھاں گے اٹھو زنگر کھا کر آتے ہیں بھائی ہم دونوں چلتے ہیں بھائی ان کو بھائی میں ڈالی آرہی نہیں ہے یار ویڈیو بنا لے گی چکر میں یہ بھی کوئی ایسی بھی کوئی بات دوستو آپ کو ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں ہم نے اوڈر کر دیا تھا یہاں پر ہمارا بھرگر آگے بیٹے بھائی بیٹھے ہیں انجوائے کریں گے آئی کھائیں گے زنگر کھا بھی چلو یہ بات زنگر کھاتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں اب بول ٹھیک ہے بھائی تو آپ اجازت چاہتے ہیں آپ کی بہت بڑی مہربانی آپ نے بلایا خدمت کی زنگر ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہو رہا زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے چلو بھائی اسی طرح ہم بھی اپنے بلوک کو کرتے ہیں اللہ حافظ اپنی دواؤں میں یاد رکھے گا ملتے بھائی